شویب جمعی میرا ایک سوال آپ سے ہے آپ لوگوں نے کہا کہ گلی گلی شاہین باغ بنا دیں گے دیش میں جگہ جگہ شاہین باغ بنا دیں گے ایسے بنائیں گے شاہین باغ جیسے وہ بتا رہی ہیں زبردستی عورتوں کو بیٹھا کر مار پیٹ کر کے نہیں بلکل غلط بات ہے اور شاہین باغ کا پردرشن تو مہیلہ سوشکتی کرن کا کیندر ہے اور عزت اور رسپیکٹ سب کی ہے کوئی ایسا محلوں میں ایک دو جگہ چھٹپوٹ گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں اور کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ان کا ایک پرسنل سا معاملہ مجھے پرتیت ہوتا ہے تو اس کو سنگیان میں لے کر کے اس پر کاروائی کرنی چاہیے ایک دو چیزیں ہیں اس طریقے سے اتنا بڑا اندولن چل رہا ہے کڑوڑوں لوگ اس اندولن سے جڑے ہیں پورے دیش کا ایک جن سمرتھن ہے اس میں ایک دو چھٹپوٹ گھٹنائیں ہم لوگ نکل آئیں گے تو دیکھئے گا کیا ہوگا اب وہ تھانے جا کر کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھئے ایسے لے جائے جا رہا تھا اور ایک معاملہ نہیں ہے کئی محل آئے گئے ہیں اس کے پہلے پرسوں بھی ایک محلہ کا ویڈیو پولیس کے سامنے بارل تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پتی مجھے زبردستی بھیجتے تھے کہ جاؤ وہاں بیٹھو جا کر نہیں نہیں دیکھئے روحید جی ہمارا آندولن کوئی مسلمانوں کا آندولن نہیں ہے ہم نے یہ جو کال دیا ہے شاہین باک سے اس میں ایک کہا کہ جو بھی سی اے اور ان پی آر کے خلاف ہے وہ ہمارے ساتھ آندولن میں جڑے اور کروڑوں کی تعداد میں جنتہ پوری دیش میں جڑ گئے اس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں تمام مذہب دھرم کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پچھڑی جاتیاں ہیں دلیت ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چند عورتوں کا نہیں آنے سے سردھرم سمبھاؤ کے نتہ ہو جاتے ہیں جب دلی میں ہنسہ ہو جاتی ہے تو آپ طورت مسلمان ہو جاتے ہیں یہ چکر کیا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی ہم نے یہاں سے دنگوں کے ہندو مسلمان کے چشمے سے نہیں دیکھا بلکہ پیڑیت اور دنگائی کے اعتبار سے دیکھا ہے کہ کون پیڑیت ہے اور کون دنگائی ہے اسی سٹوڈیو میں آپ بھی تھے اور لگتار سوال جواب آپ سے ہوتے رہے اور میں اچھے سے جانتا ہوں آپ کب کیا کہہ رہے تھے نہیں سردانہ جی دیکھئے مجھے اپ تیس سیکنڈ دیجئے میں بات ختم کروں گا کہ دیکھئے چونکہ آندولن پورے دیش میں چل رہا اور ابھی تو ہماری پوری ٹیم دو راجیوں کا دورہ کر کے آئی آپ نے دیکھا کلکتہ میں دو لاکھ کی بھیڑ کو ہم لوگوں نے ایڈریس کیا ایسے ہی جیسے آج مندر کر رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ پہ تو بھروسہ ہے نہیں آپ تو سڑک پہ کرنا ہوگا جو کرنا ہوگا یہی کرنے گا تھے آپ بھی وہاں پر آپ کبھی ویڈیو آئے گا چار دن کے بعد نہیں آئے گا کیونکہ پچھتر دنوں سے ہم لوگ آندولن چرا رہے کیا شوائب جامعی کا کوئی ہیٹ اسپیچ آپ نے سنا ہم لوگ تو جنتہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمیشہ جنتہ کے ساتھ جڑے رہے ہیں کوئی ٹی وی والے مولانا تو ہے نہیں جس آندولن کا آپ دم بھر رہے ہیں اسی آندولن سے ایک ایک کر کے اتنے سارے ویڈیو نکل کے آ چکے ہیں جس کے بعد آپ ہر ویڈیو کے بعد کورس کریکشن بھی کرتے رہے کہ اگلی بار ایسا ویڈیو نہ آ جائے سامنے جھوٹ ہو تو بتا دیجئے بچوں کا ویڈیو آیا تو آپ نے بچوں کو پیچھے کیا لوگوں سے سوال جواب کا ویڈیو آیا تو آپ نے سوال جواب کروانا بند کیا یا پھر لوگوں سے کہا کہ نہیں ویڈیو بنانا شروع کیجئے ہماری طرف سے بھی تاکہ کاؤنٹر نیریٹیو ڈالا جائے جھوٹ ہو تو بتائیے روحید جی جب جن آندولن ہوتے ہیں تو بڑی آنینتری طریقے سے چیزیں چلتی ہیں بڑا آن آرگنائزڈ ویڈیو میں چلتا ہے اب دیرے دیرے ہم اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دیش ویابی لیول پر لیکن میرا یہ ماننا ہے جب آنینتری چیزیں ہوتی ہیں یہ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ بہت پڑھیا چل رہا ہے انپی آر کا ویروڈ کر رہے ہیں اور انپی آر کا ویروڈ ہی ہمارا اب سب سے پہلہ کر رہے ہیں مینو جی یہاں پہ ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اگر کسی نے ان کے ساتھ میز بیو کیا ہے یا کسی نے میز بیو کیا ہے چاہے چاندو ہو یا جو ہو ان کو پولیس پڑھ کے کاروائی کریں محیلہ سممان ہونا چاہیے مینو جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے ذرا پوری بات وستار سے بتائیے کیا ہوا آپ نے تھانے میں شکایت دی کیا شکایت دی تھانے میں شکایت دی کہ مستاق سمسیر اور کہ ہمارے گھر پہ گئے تھے چاندو بولیے پوری بات سن رہے ہیں سب لوگ آپ کی بات بولیے پورا باقیہ بتائیے کیا ہوا تھا سن رہے ہیں سب آپ کو چار بجے گئے تھے ہمارے گھر پہ چار بجے گئے تھے کل چار بجے کا گھٹنا ہے سمسیر مستاق کیا بولا آکے آپ میرے پتی ہے ماننے لگے کہ کیوں نہیں بھیج رہا ہے ماں چلیں دھنے پہ بھیدو پہ نہیں بھتنی ہو کس چیز کا دھرنا تھا تو آپ سے کیا چاہتے تھے آپ کیا کریں اس میں یہ دھنا تھا اب یہ کہتے ہیں کروائی ہونی چاہتے ہیں ان کی حدکہ ان کو اٹھا کے لانے چاہتے ہیں پلس کل سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی کروائی ہونی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں